بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس حمیر حسین رازی الوکیج اور الگازی لاکیدمی طرف ہیں دون لاہور آج جو ہم آپ کو معلومات دینے لگے ہیں وہ اسسسٹنٹ ڈسٹرک اٹارنی کے سلیبرز کے بارے میں ہے اسسسٹنٹ ڈسٹرک اٹارنی کی جو پوست ہے وہ پنجاب پبلی سرویس کمیشن نے اس کو اننونس کر دیا ہے سکسٹی تھری اوورال یہ جو ہماری پوست ہیں اس میں سے سولہ اوپن میرے پہ ہیں تھرٹی سیون سیٹس فار وومن تو وومن کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اگر دین سپیشل پرسن کے لیے بھی ہیں اور منورٹی کے لیے بھی ہیں تو خواتین کے لیے جو ہے یہ بہت ابردست چانس ہے کہ وہ سیٹ سیکیور کریں اور مستقبل کو سیکیور کریں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چودہ دسمبر دوہزار دیس ہے جلدہ جلد اس میں اپلائے کر لیں آپ کے پاس للمی کی ڈگری ہونی چاہیے اور چار سال پریکٹس کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ففٹی پرسنٹ آپ کے نمبر ہونے چاہیے للمی میں اگر آپ نے للم کیا ہوا ہے تو آپ کی دو سال پریکٹس ریکوائیڈ ہے آن لی تو یہ تھوڑا سا تعریف تھا اس کے اے ڈی اے کی اسیسٹن ڈسٹری کٹارنی کے تین پیپر ہوں گے ہر پیپر جو ہے وہ سو سو نمبر کا ہوگا یعنی تین سو نمبر کا یہ ایکزیم ہے اور اس میں سے چاریس پرسنٹ پاسی مارکس ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ جو نمبر لے گا ففٹی پرسنٹ اس کے ایڈیگیٹ بنے گا وہ نہیں یعنی ڈیڑھ سو یا اس سے زیادہ وہ آگے انٹرویو میں جائیں گے سو نمبر کا آپ کا انٹرویو ہوگا پیپر ون جو ہے اس کی اپلوڈ کر دیا ہے ہم نے لیکچر اس کا سلیبس بھی میں نے بتا دیا ہے آج پیپر ٹو کے باڑے میں تمام طرح آپ کو معلومات دی نہیں ہے اوکی سو کام تو دی لیکچر اسسٹنٹ ڈسٹیٹوٹ آگی سیونٹین کریے پیپر ٹو سیلیبس پیپر ٹو کا جو نام ہے وہ کانسٹیٹوشنل ایڈ اڈمیسٹیٹیو لاؤ ہے سو نمبر کا پیپر ہے سبجیکٹیو بھی ہوگا اور ابجیکٹیو بھی ہوگا یہ پیپر دو حصوں پہ مشتمل ہے پارٹ ون چالیس نمبر پہ ہوں گے پارٹ ون کے اندر یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے اوکی پارٹ ون اس کے چالیس نمبر ہے اس کو ذرا غور سے سننا ہے اس میں پارٹ ون کے اندر جو پیپر ٹو سیلیبس نمبر اوورال اس میں سے تین سوال آپ کو آئیں گے اوورال تین سوال آپ کو آئیں گے تین میں سے آپ نے دو کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے لیکن گوھر سے سندھا ہے جو question number one ہوگا question number one ہوگا وہ 25 marks کا ہوگا 25 number کا ہوگا اور اس کے part A اور part B بھی بن سکتا ہے question وہ A بھی ہوگا حصے اس کے دو بن سکتے ہیں اور 25 number کا یہ ہوگا اور یہ compulsory سوال ہوگا پہلا question آگے جو question number two اور question number three ہوگا یہ آپ کی choice ہوگی کہ ان میں سے two کرنا ہے یا three کرنا ہے اور یہ 15 number کا ہوگا یعنی question number one 25 number کا ہوگیا اور جو question number two اور three ہے یہ 15 number کا ہوگیا ان میں سے ایک کرنا ہے تو اس طرح total کیا ہوں گے اس کے 40 number ہوگئے بات سمجھ آگے نہیں آگے جو کہ تین حصے ہوں گے اس کے syllabus اس کے اندر یہ ہوگا پہلا ہے principles of interpretation of statutes principles of interpretation of statutes ایک statute کو interpret کرنے کے کتنے اصول موجود ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے LLB کے اندر پڑا ہوا ہے interpretation of statutes تو یہ زبردست جو ہے اس کے اوپر material آپ کو provide کر دیا جائے گا اور یہ کتنا ہوگا یہ 15 number کا سوال آپ کو آئے گا اس میں سے یعنی 15 number کا portion آپ سے آپ کو اس میں سے پوچھا جائے گا آگے چلتے ہیں rule of business and secretariat instructions rule of business and secretariat instructions یہ 10 number کا اس میں سے پوچھا جائے گا اور اس میں کیا پوچھا جا سکتا ہے دو اس میں نو ہیں پہلا نو ہے the Punjab government rules of business 2011 the Punjab government rules of business 2011 ایک یہ ہے اس کے اندر اور دوسرا کیا ہے manual of secretariat instructions the government of Punjab 2016 کی یہ manuals of instructions ہیں یہ بھی آپ نے کرنی ہے تو rule of business 2011 کے اور manual instructions جو ہیں وہ 2016 کی ان دونوں کو ملا کے 10 number کا portion آپ کا بنے گا اس میں کیا ہے بہت سمپل سا معاملہ ہے سمبلی کی تمام معلومات ہے چیف منسٹر کے function duty کیا ہے چیف سیکٹری کے duty function کیا ہے دو اتنر کے کیا ہے آگے advisor کیسے appoint ہوتے ہیں transfer posting کیسے ہوتی ہے civil servants کے کیا جو ہے وہ rules ہیں ان کے بارے میں یہ بڑا آسان سا portion ہے ہمارا آگے کے تیسری بات the constitution of Pakistan 1973 پندرہ نمبر کا سوال اس میں سے آئے گا تو پورے کا پورا constitution ہے لیے آپ کا اس میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے important ideas یا important delays میں سے خیال کرنا ہے اوکے تو یہ portion ہمارا complete ہوا آگے یہ part 2 ہے part 2 کا نام ہے the administrative law اور یہ ساٹھ نمبر کا ہے ٹھیک ہے نہیں چالیس ہس کے ہوگے ساٹھ ہس کے ہوگے اس میں سے جو سوال آپ کو آ سکتے ہیں وہ maximum جو ہے آپ کو پانچ سوال پول سکتا ہے اس part میں سے part 2 میں سے آپ کو پانچ سوال پول سکتا ہے اور پانچ کے جو ہیں وہ آپ نے تین کے answer کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو کی option ہوگی آپ کے پاس یہ چھے concept ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے ان کی تفصیل آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا کیا ہے delegated legislation کیا ہوگی ہے یہ آپ کو پوچھا جائے گا اور اس کی legislative اور judicial control اور اس کے principles کیا ہیں وہ پوچھے جائیں گے judicial review بہت زبردست topic ہے بڑا مزے والا topic ہے judicial review یہ پوچھا جائے گا آگے administrative description ٹھیک ہے نہیں administrative discretion اس کے بارے پوچھا جائے گا natural justice the principles of natural justice کون کون سے ہیں وہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں یہ پوچھا جائے گا administrative actions کیا ہے finality of administrative actions جس کے بارے پوچھا جائے گا آگے ooster of jurisdiction and course ooster of jurisdiction and course یہ concept ہوگا تو یہ چھے concept یہاں سے administrative law میں آپ نے complete کرنے ہیں اوکے تو جو آپ نے administrative law نے lv میں پڑھا ہے اسی میں سے آپ کو پوچھا جا رہا ہے تو یہ ہے کہ ہمارا part two کا paper two کا جو سلمس ہے وہ ساری کی ساری مادومات میں نے آپ کے ساتھ share کرنی ہیں ٹھیک ہے نہیں اگر پھر بھی کوئی بہام ہے تو آپ ہمیں join کر سکتے ہیں ہماری جو classes ہیں ے ڈی اے کی classes جو ہیں وہ 7 ڈیسمبر 7 ڈیسمبر 2023 سے start ہونی لگی ہیں ہماری جو academy ہے یہ ہائی پورٹ کے سامنے 13 ڈوڑ ہے وہاں پر موجود ہے الگازیدہ academy جلد از جلد ہمیں join کریں تاکہ ہم آپ کو جو ہے کامیابی جو ہے وہ ڈلواز سکے تینکیو سو بچ اسلام علیہ و رحمت اللہ و برکا تینکیو سو بچ